السلام علیکم وعلی اسلام و رحمت اللہ و برکات دوکر صاحب آہاں رہی آپ کو دیکھیں بسم اللہ آہیر کون صاحب ہو رہے ہیں کہاں سے بھو رہے ہیں دوکر صاحب میں نام شہزاد ہے میں اسلام براہ سے بات کر رہا ہوں جی بسم اللہ اسلام براہ سے جان سے سیکٹر سے واری بیریہ ٹاؤن سے بیریہ ٹاؤن سے جی حکم فرمائیں کیا مسئلہ ہے دوکر کوئی انفیکٹ ہے اب دو ملت لوں گا آپ کے بھائی پروفیشن کسی میں چاہرے دیگا ہنگر دوں گا مجھے دی سیکھ آج سے کچھ تین سال پہلے بہت کچھ شوک چرا لوگوں کے مشرق کے اکیس سے ہے وہ میں نے سرگوزہ میں کچھ زمین لی ایک مربع یہ جی سفٹی تو جنوبی ہے سرگوزہ میں چھالیس ہڈے کے دوسرے سے سمجھ گئے ڈاکٹر بو اگلین تھوڈی اس طرح سے تھی کہ اس میں کبے سے کافی بڑے بڑے تو ساتھ آپ کے تو وہ کرشت بھی وہ کرش والی مشینے بھی لگی ہی جی 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 تو ڈاکٹر بو اشو یہ تھا کہ آج پاس تو آج طرف بالی بالی لگے بس یہ زمین ایسی تھا کہ اس میں کبے تھے کافی بڑے بڑے تو مجھے تو ہی ستھی بھی تو میں نے بڑے دوزر ہدا کے اور کافی کرچہ کر کے زمین کا ری لیول کرنی اور نیزر لیولنگ لکھوالی اور سارا کچھ کچھ کر لیا کہ میں وہ آپ یہ کہہ کہ نہ تجربہ کریں گی وجہ سے انکوچنیٹلی میں یہ ڈیٹرمنٹ نہیں کا سٹا کہ زمین کافی ریتلی تھی تو ڈاکٹر اس میں ایشو اب یہ ہے کہ زمین کافی ریتلی ہے تقریباً نو گھنٹ ہمارا محلی پانی ہے لیکن وہ ریتلی ہونے کی وجہ سے جو پانی ہے وہ بہت کم اس کا پیچھا ہوتا ہے نو اکر اکر ایک باری میں ہو پاتا ہے بڑی مشکل سے اور زمینی بانی بھی ایتا ہے کہ اتنا بڑا بھی نہیں ہے لیکن یہ کے لئے کر کے لگا سکتے ہیں اکیلا نہیں لگ سکتا تو آپ جی سیچویشن یہ ہے کہ ہم گنگوں جو لگا رہے ہیں وہاں پر لیکن یہ سیچویشن ہے کہ دو دو بوری ڈی ای پی اور دو دو بوری یوریا اور پٹاش اور کیا کچھ سنگ ڈالتے ہیں وہاں پر اور جو پرکشن ہے وہ زیادہ سے زیادہ بیس من لے پائے ہیں ہم ابھی تک تو دوکسر مجھے کہیں گے بکھیں گا کہ میں تو مطلب آپ سب لوگ تو یہ مشکلہ دیتے ہیں کہ جان کڑا لوں لیکن میں لیکن یہ کہ دل نہیں مانتا ہے نہیں دل برداستہ نہیں ہونا آپ نے ایک تو پہلی بات اور یہ چونکہ آپ پڑے لکھے اور چارٹڈ اکاؤنٹنٹ بھی ہیں ماشاءاللہ تو آپ زیادہ بہتر طریقے سے اس کو ہینڈل کر لیں گے انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرنچے میں مجھے اللہ پر بہت بروسہ ہے تو یہ ہے کہ جتنی بھی آپ کی زمین ہے نا یہ ریتلی حصص طور پر اور کلر تو نہیں ہے اس میں شروع میں جب آپ نے انیلیسیز کروایا تو اس نے کلر تھوڑا سا تھا لیکن لیکن ہم نے اس کو ایجبسن ڈال کی ابھی انیلیسیز کروایا تو کلر ختم ہو گیا وہ ہمیں ختم بھی کرنیا وہاں ٹھیک 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 لگتا ہے ماشاءاللہ میں وہ سارے علاقے میں میں نے اصل میں کام کیا ہے اس لئے مجھے پتا ہے اچھا جی ماشاءاللہ تو چونکہ میں اکراب میکسیمائزیشن پروجیکٹ تھا اس میں اس میں میں از ای نیشنل ٹکنالوجی ٹرانسفر ایکسپرٹ تھا تو یہ منسٹری آف کیونکہ چھالیس اڈا اور اس کے ساتھ چوالیس میں فارٹی فور جنوبی یہ سارے چیک ہیں اور فیفٹی ٹو آپ کا یہ بھی میں نے سارا وزٹ کیا ہے تو اس میں یہ ہے کہ آپ کا بہت اچھا ہو سکتا ہے اس کو آپ ریکلیم آپ نے کر لیا ہے میں نے کافیہ تک مجھے لگ رہا ہے کہ آپ نے جفترہ جفسم وغیرہ ڈالیا ہے سب کچھ لیکن ایک سائیڈ اگر آپ کر لیں تو میں سمجھتا ہوں یہی زمین بہت سونا اگلنے لگے گی انشاءاللہ وہ یہ ہے کہ آپ اس کی نا اس کا آرگینک میٹر جو ہے نا وہ کسی طرح وہ بڑھائی ہے درکھر ساری ٹو ہنگر آپ میں صرف ایک کی لوڑ اگر دوں اس میں وہ اس میں مجھے 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 رہے میں مجھے مجھے لوڑ تی سلوشن سے ایک تو یہ کہ مجھے لوگ کہتے ہیں سوائل ٹیکشٹر انکروف کریں آپ ورمین کا ایک تو یہ ہے دوسرا یہ کہ لوگ کہتے ہیں کسی آپ باہر میں جالیں سی بھی سی بھی سی سی پی کھوٹ کے دباؤیا جالیں لیکن میں ایک شو ہی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جب سی سی تنیچے روٹس جائیں گی تو وہ پیر بیٹھ ہے اور پھر اسی اوپشن یہ ہے کہ میں کوئی ایسی ایسی دروپ جانوں ایسی ایسی دروپ آجوں بچھل چلا جائے لیکن میری بہت خواہش ہے کہ میری بہت خواہش ہے کہ میری ایسی 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 دروپنگ کروں میرا دل نہیں چاہتا کہ تھی یہ دار دار داری وہ تو وہ لوگ کریں جنہوں نے اگر وہ جو آپ کے بقول آپ کے ٹپے تھے وہ اس طرح کی تھی اونچی نیچی زمین تھی آپ تو اتنا خرچہ ہو گیا اور اتنا آپ نے لیزر لیولنگ بھی کرا لی اور اس میں آپ نے جبسوں وغیرہ بھی ڈال لی تو اب تو میں سمجھتا ہوں اس کی ٹیکچر امپروو کرنے کے لیے اب آپ سٹیٹ وے میری آپ سے جو ہے میری ریکمینڈیشن کیا میری ریکویسٹ ہوگی کہ یوں گو فار گرین منیورنگ گرین منیورنگ اس میں آپ ڈانچہ جنتر یا گوارہ اور آپ تو جنائی ہے نا یہ تو پہلے آپ کرتے تو بڑا زبردست اب بھی کوشش کریں بسم اللہ کر کے ایون برسیم اور دوسری یہ چیزیں یہ بھی گرو کر کے آپ زمین میں ایک دفعہ دبائیں نا اور اس کی گرین منیورنگ جب ہوگی نا اس کے بعد یہ زمین بتائے گی کہ آپ کا اسم شریف کیا ہے شہزاد پورا کیا نام لکھتے ہیں شہزاد غفور دی شہزاد غفور تو وہ پتا چلے گا کہ واقعی شہزاد غفور صاحب نے کچھ کام کیا ہے اور یہ موڈل فارم کے طور پہ آپ کا بن سکتا ہے یہ انشاءاللہ بنے گا یہ جسٹ کی ایک کچھ ٹھیک ہے نا اور انشاءاللہ تعالی اور وہاں سٹرس کے جو باغات ہیں وہ میں سمجھتا ہوں وہاں پہ آپ کا سٹرس کا بھی بہت اچھے لگ سکتے ہیں اور اگر ریتلی بھی زمین ہو نا زیادہ اور جب اس کی ٹیکچر امپروو ہو جائے گی تو بڑی ساری جاہیں ہیں وہاں تو اتنا آلو کی فصل بڑی زبردست ہو سکتی ہے اس میں آپ جن کو ریتلی زمین چاہیے اس میں مونگ پلی ہے اس میں آپ کے تربوز خربوزے اور یہ جو سیندے والے اتنا پیسہ کمارے ہیں وہ آپ لوگ نہیں کمارے ہیں آپ روٹ اف منی بہر آپ کے پانی کی ملیٹی کا اشعہ سا فا رہتا ہے جو پانی بھی ہم اس کا پانی کر سکتے ہیں پانی کام پانی کام پانی کام وہ ٹیوویل کا کیسا ہے ٹیوویل کے ایسے ہی کہ مجھے کہا تھا مجھے 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 لیکن کھنا نہیں لگے گا چلیں وہاں مجھے مجھے کر کے اگر نہیں ہے کیونکہ وارٹر is money وارٹر is life وارٹر کے بغیر تو نہیں مزا نہیں آتا لیکن یہ ہے کہ ایسی چیزیں ہیں جو کم پانی سے بھی ان کے لیے جس پہ کم پانی خرچ ہو اور اگر یہی سسٹم آپ اتنا پیسہ لگا رہے ہیں تو آپ ٹریکل سسٹم یہ پہ آ جائیں اور ڈرپ سسٹم پہ آ جائیں تو اس کے لیے بھی آپ بہت ساری اور میں سمجھتا ہوں کہ ڈرپ ایرگیشن اس میں بہت ہی کامیاب ہو سکے گی اور کم پانی سے آپ کو بڑا فائدہ ہو جائے گا جی جی بلکل آپ سے سمجھا رہے ہیں اچھے لوکس آپ انسیکٹ ہم نے جنتر بھی اور گوارہ بھی لگایا ہے دو سال میں نے اسے سیئے کیا کہ یہ جو سیزن ہے گندر کے بات یہ صرف سیز رہا ہوں میں کوئی سیکنڈ پر آپ نہ لو صرف فائل ٹیکچرنگ گروو کا نیگوشش کروں نہیں اس کا آڈر لیتے رہے ہیں یا اس کو گرین منورنگ کیے گرین منورنگ کی ہے جی تابر جا پھر آگے جی تابر کیا جا تابر آگے جو سو بیش نہیں کر دی ہے وہ کامیوں بھی ملا دیا ہے ملکھ میرے گود اچھا تو اس میں کوئی فرق پڑا ہے کوئی فرق پڑے؟ اور اس میں آپ کے ادھر اتنے اتنے اچھے پولٹری فارمز ہیں ان کا لٹر اس کو کیا کہیں گے پولٹری لٹر اس کو بھی یوز کیا جا سکتا ہے اور وہ تو بڑا سستہ مل جائے گا اور اس سے بھی سائل ٹیکسٹر جو ہے وہ کافی امپروو ہو جائے گی میں نے کہا کہ آپ کافی ساری ادھر گوبر لے گے تو وہ بھی لوار دیا تو اس سے بھی سوال دیشن کو کچھ لوگا خیالے چلے بھر کرلے کمپلیٹ کرلے پہلے کچھ لوگا خیالے کے نہیں وہ لگ دانے کے فائدہ نہیں ہوگا جب ترمکتی سے وہ ریسپانڈ کے لے جب ترمکتی سے جائے گا گوبر کی اگر اچھی گلی سڑی خاد ملتی ہے تو بغیر سوچے سمجھے میں سمجھتا ہوں یہی تو ہے کہ آپ نے اس کا سوائل ٹیکچر امپروف تب ہی ہوگی اور یہی تو آرگینک میٹر میں شروع سے شور مچا رہا ہوں گو رہا ہوں لوگوں کو ریکویسٹ کر رہا ہوں خدا کے لیے ہمارے پاکستان کی ساری زمینیں ان میں آرگینک میٹر کی کمی ہے اور ایک فیصد سے بھی کم ہے جب سے کم از کم دو سے تین تو کم از کم ہونی چاہیے اور جو ورلڈ ریکارڈ ہولڈر ہے اس نے کیا کیا وہ تو چھے فیصد تک لے گیا ہوا ہے اچھا اچھا ہوا وہ آپ میرا پروگرام دیکھیں نا تین سو ایک من مکعی کیسے ورلڈ ریکارڈ وہ آپ نے دیکھا پروگرام دیکھیں نا تین سو ایک من کس طرح پلیز یو گو ویزٹ مائی وہ ویب سیٹ تو ہے ابھی اتنی زیادہ دیکھیں 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 وہ بیگنر ہے بچہ سٹوڈنٹ ہے جو کر رہا ہے اس کو لیکن یہ کیا ہے کہ آپ اگر وہ کر لیں جناب میری جان اگر وہ دیکھیں تین سو ایک من کس طرح فرانسیس چائلز نے ورلڈ ریکارڈ کیا جس طرح لارا نے کتنے رنز بنائے اور کیری کیا بیٹ وہ بھی میں اس کو اگری کلچر کا لارا کہتا ہوں تین سو ایک من مکعی ایک اکڑ سے حاصل کرنا کوئی خالہ جی کر کام نہیں ہے اور اس طرح زبردست اس نے اورگینک میٹر جو ہے وہ چھے فیصد تک لے گیا ہے میں تو ہمیشہ کہتا ہوں کہ خدا کے لیے دو سے کم از کم پانچ تک لے جو ہے نا آپ لے جائے آپ میں آپ کو لکھ دیتا ہوں میری پتہ نے زندگی رہے یا نہ رہے بٹ يول گٹ رینی میکسیم يلز و میکسیم بینیفیٹ فرام دیت لیتا ہوں دل کی برداشتہ نہیں ہے دل ایک تو چھوڑنا نہیں ہے اللہ فضل کرے گا اللہ رب العزت ہیمیشہ ہمت کرنے والوں کے ساتھ ماتا ہے گے 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 ٹلیلڈ ڈاکشہ بہت سکتا ہے بری امی بیشیز کی محبت ہے آپ دنڈ واری کیپٹ اپ اور اس کو بس کیپ این ٹچ اور آپ کو میں بار بار کہتا ہوں کہ گوارہ خاص طور پر یہ آپ کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہے لیکن اس کو اپریل میں اگر کارک کریں تو یہ پہترہ اگست تک آپ زمین میں اس کو دبا سکتے ہیں اور کسی طرح جنچہ ہے جنتر ہے وہ بھی اپریل میں ہی لگ جو ہوتا ہے اور اس کو جون میں کر کے اس میں بڑا فائدہ ہے ایون اب تو ہر سردیاں آ رہی ہیں آپ وینٹر کے لیے سوچ لیں اس کا کر لیں برسیم اور شفتل کریں اس کو برسیم اور شفتل جو ہے وہ آپ ایک اکڑ میں اکتوبر میں آپ لگائیں اکتوبر کے اکتوبر سے you can just you can saw it till beginning of نومبر تو نومبر کے شروع تک آپ کاسٹ کر سکتے ہیں اس کو برسیم اور شفتل کو جب کریں گے اور you just not much seed وہاں سے اچھا آپ کا فارڈر پروگرام بھی ہے وہاں پہ فارڈر انسٹیچوٹ ہے سرگودہ میں اور وہاں سے لیں اس میں سے کوئی ڈاکٹر حبیب وہاں ہے ان کو میرا سلام دیں وہاں اتنے لوگ سرگودہ الحمدللہ you just go and you just you know seed from them اور پانچ اک کلو سے ایک اکڑ کے لیے چاہیے اور اس کو اچھی طرح آپ میری جان یہ کریں اور یہ آپ دعائیں دیں گے انشاءاللہ سلامتہ اللہ بہت بہت دوکٹر بات یہ آخری موسیق کہیں گے بتا دیجئے کہ یہ 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 تو میں نے سنوہ جلائی آئند میں کاش کے جا سکتے ہیں اور میں کہاں جلائی آئند میں کاش کر دیں تو ہم اس کو جبتمبر میں کاش کے دواردہ میں تو کر سکتے ہیں جو لوگ وہ seed کے لیے جو لوگ کرتے ہیں نا وہ нормально جنہوں نے آگے آکے کر آپ نہیں آج یہ تو میں ان کے لیے کہہ رہا ہوں جو کرتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ویٹ آگے گروہ کرنی ہوتی ہے جو گندم لگانی ہوتی ہے وہ تین مہینے کے با یہ دبا دیں آپ اس کو پر مہین میں ان لوگوں کے لیے ہے جو پندرہ اگست تک اس کو زمین میں دبا دیتے ہیں اور اس کے بعد جب اچھی طرح گل سڑ جاتی ہے تو اکتوبر نومبر میں ویٹ اس پر گروہ کر لیتا ہے بلکل نہیں کر دی اور دیکھوں گا میں آپ کو اور پنکسی کراپ ساتھ لے سکتے ہیں اور میرے پروگرام دیکھیں میں نے تو اتنی آپشنز دے دی ہیں لوگوں کو ایک ساتھ کتنی آپ دو کر سکتے ہیں میں تو لگا ہوا ہوں اسی مشن پر کہ کسی طرح ایڈوکیٹ کروں جتنا میرے پاس علم ہے میں چاہتا ہوں کہ لوگوں تک پہنچنا چاہیے ماشاءاللہ بس آپ دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حمد دے اور یہ جب تک سانس ہے انشاءاللہ خدمت کرتا رہوں بہت چکے بہت بہت شکریہ شکریہ اللہ سلام اللہ 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 سلام بہت ہم پھر دے بجے جماعت ہوتی ہے پھر انشاءاللہ دو بجے کے بات کرنے آپ باند کروں گا نماز کے لئے باند کروں گا اور انشاءاللہ جو ہی واپس آؤں گا اس کو خوال دوں گا ٹھیک ہے مجھے تعداد دی مجھے سلام مجھے بہت راو بہت تعداد کیونکہ بجلی کا بھی مسئلہ ہوتا ہے بجلی ہوتی نہیں ریکارڈ ہوتے نہیں لوگ کہتے ہیں ڈاک شاہب آپ نے اتنی باتیں کی ساتھ کچھ ہوا اور آپ پروگرام تو آیا نہیں ہے تو میں بل ایکٹس ہوتی ہے بجلی ہوتی ہے تو پھر میں ریکارڈ کر لیتا ہوں اور پھر جتنی کالز ہوتی ہیں پھر ریکارڈ بھی ہو جاتی ہیں اور یوٹیوب پہ آ جاتی ہیں ابھی ابھی ایک پروگرام شہزاد صاحب تھے سرگودہ میں ان کی زمین وہ یہ ان کا پروگرام ابھی وہ چل رہا ہے اس کو کنکلوڈ میں کرنے لگا تھا ایک حدیث مبارک کے ساتھ اور اس کے بعد میں آپ کو ٹھیک ہے چلی ٹھیک ہے میں دو بیٹر سپال آپ کو پہل کروں گا گرا نہیں منا اپلی اصل میں ضرورت من ہم ہے اس میں غصوری کچھ بات نہیں ہے بہت میں تو حدیث مبارک جو میں کوٹ کر رہا ہوں وہ ہے مسلم سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے تیر اندازی سیکھی پھر چھوڑ دی وہ ہم میں سے نہیں تو اگر آپ کو اگر آپ کو بی پریپیرڈ فر وار اشارتاً کہ گیا ہوں تو یہ ہے کہ اپنے آپ کو ہمیشہ مستعد رکھیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث پر عمل کر کے آپ ہمیشہ نجاح اور آپ فلاح پائیں گے فی ماللہ